اگلی بھائی اگلا سوال ہے قرآن حکیم میں جن مقامات پر خنزین کے گوشت کی حرمت بیان ہوئی ہے وہیں پر گردوں کے حرام ہونے کا بھی ذکر موجود ہو سکتا تھا لیکن ایسا نہیں ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ مسلمان گردوں کے گوشت کو حرام سمجھتے ہیں جبکہ دوسری طرح پاکستان میں گردوں کا گوشت ہوتلوں میں بڑے پیمانے پر کھلائے جا رہا ہے پلیز وضعات فرما دیں دیکھیں جی شریعت کے دو انڈیپینڈنٹ سورسز ہیں قرآن اور سنت کسی مسلمان کا یہ دعویٰ نہیں ہے جو مسلمان ہے کہ دین کا ماخص صرف قرآن ہے یا دین کا ماخص صرف سنت ہے دونوں کمبائنڈ فارم کے لئے ہیں کبھی کسی نے یہ تو نہیں کہا کہ ہمیں دکھائیں کہ پلیز قرآن میں نماز کا طریقہ کیا لکھا ہوا ہے اس لئے کہ قرآن کا ٹاپک عقیدہ ہے شریعہ کام بھی بیان کرتا ہے لیکن کئی ایک تفصیلات سنت کے اندر آتی ہیں قرآن حقیم میں اللہ تعالیٰ نے چار چیزوں کے بارے میں بارہا اس کو ریپیٹ کیا ہے سورت النام کے اندر سورت المائدہ کے اندر سورت الناحل کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے حرام کر دیا ہے نمبر ون بہتا و لہو نمبر ٹو مردار اور نمبر تھری خنزیر کا گوشت یعنی پگ سور کا گوشت اور نمبر چار وہ چیز جس کے زبعہ کے وقت غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو لیکن باقی ڈٹیلز نہیں آئی ہیں باقی ڈٹیلز تو پھر صحیح بخاری مسلم میں موجود ہے کہ نبیل اسلام نے تمام درندے بھی حرام فرمائے ہیں چاہے وہ پرندوں میں سے ہوں چاہے وہ جانوروں میں سے ہوں جن کے دانت انہوں کیلے ہوتے ہیں اور وہ دانتوں کے ذریعے شکار کرتے ہیں تو وہ ساری کٹیگری یعنی آپ چیل اس میں آ جائے گا کبہ اس میں آ جائے گا یہاں پہ آپ ریچ اس میں آ جائے گا کتہ اس میں آ جائے گا یہ سارے کے سارے اس میں پوری کٹیگری ڈیفائن کر دی گئی ہے اسی طرح سے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ غزبہ خیبر کے موقع پر سیدن علی کہتے ہیں کہ نبیل اسلام نے پالتو گدوں کے گوشت کو حرام فرما دیا اس سے پہلے پالتو گدوں کا گوشت جائز تھا اسلام میں بعد میں حرام کیا گیا میرا ایک ڈیٹیل کلپ بھی ریکارڈ ہوا ہے بھینس کے گوشت کے اوپر گدوں کے گوشت کے اوپر مرگی کے اوپر انڈے کے اوپر گھوڑے کے اوپر گھوڑا تو خیر حلال ہے بخاری مسلم میں عدیث مجود ہے کہ گھوڑا حلال ہے مرگی بھی حلال ہے انڈا بھی حلال ہے بھینس بھی حلال ہے وہ کلپ آپ میرا دیکھ لیں تو اس میں میں نے ڈیٹیلز بتائی ہے تو قرآن پاک میں کسی چیز کے حرمت آنا ضروری نہیں ہے سنت ایک انڈیپینڈنٹ سورس ہے کئی چیزیں سنت سے ہمیں پتا چاہ رہی ہوتی ہیں دونوں کو ملا کے چیزیں بیان ہو رہی ہوتی ہیں اور یہ صرف یعنی گدوں کو لے کرنا بیٹھ جائیں باقی بھی کئی شریعت کے حقام ہیں جو سنت سے پتا چل رہے ہوتے ہیں تو بہت کریٹیکل چیزیں قرآن میں اللہ نے اڈریس کی ہیں لیکن قرآن کا مرکزی ٹاپک شریعت کے حقام نہیں ہے بلکہ مرکزی ٹاپک عقیدہ ہے شریعت کے حقام جو ہیں وہ ڈیٹیل کے ساتھ سنت کے ذریعے ٹرانسفر ہوئے ہیں اب پورے قرآن میں آپ کو حج کا طریقہ ایک منیجابل فارم میں نہیں ملے گا حج کے ایون مہینے نہیں ہیں صرف اتنا کہہ دیا الحج اشرف معلومات حج کے مہینے سب کو پتا ہیں تو کس کو پتا ہیں وہ سنت میں چل رہے تھے سنت میں نبی الاسلام کے آنے سے پہلے چل رہے تھے سنت ابراہیمی میں چل رہے تھے ابراہیم الاسلام کے زمانے سے حج چل رہا تھا نا تو وہ سارے مشرقین عرب کو پتا تھا کہ حج کے مہینے کون سے ہیں شوال زیکادہ اور ذلہجہ ویسے تو ذلہجہ میں جا کے حج ہو رہا ہوتا ہے نا لیکن چونکہ لوگ اس وقت تو کوئی ائر فلائٹس تو نہیں چلتی تھی بیری جہاز تھے لوگ پیدل سفر کیا کرتے تھے تو وہ رمضان بعد لوگ رمضان سے بھی پہلے گھر سے نکل پڑتے تھے بعد رمضان کے بعد نکلتے تھے تب جا کے حج کے مہینے میں وہاں پہنچتے تھے تو حج کے مہینے معلوم ہے یعنی ان کا تو آج اسی وقت شروع ہو گیا نا جو چل پڑے ہیں تو سنت چل رہی تھی سنت پہلے سے تھی قرآن بعد میں آیا قرآن نے سنت کو خود اڈورس کر دیا کہ ابھی حج کے مہینے وہ ہی ہیں جو سب کو پتا ہے لیکن کون سے ہیں نہیں بتایا تو آپ کو یہ بھی سوال کر سکتا ہے کہ اللہ جب یہ کہہ رہا ہے کہ حج کے مہینے سب کو معلوم ہے اس کی بجائے میں نہیں بتا دیتا وہ اس لیے کہ آپ کو سنت کی طرف دکیلا گیا نا کہ سنت انڈیپینڈنٹ سورس ہے جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی تو وہ احادیث کے اندر بقیدہ اس کی حرمت موجود ہے باقی آج کل بعض مرڈرن سکالرز جو ہیں وہ گدوں کے اوپر ترس کھاتے ہوئے جناب ان کے گوش پکانے کی طرف تغییب دلا رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ بلیوں کے بھی ترس کھانا شروع کرتے ہیں بلی تو زیادہ معصوم ہوتی ہے گدے سے تو اس طرح حلال و حرام کا فیصلہ نہیں ہوگا حلال و حرام کا فیصلہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں ہوگا ٹھیک ہوگی